السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں کوشان خان نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی پھر کہنے لگا اپنے دل کے قرطاز پر لکھ رکھو میرا نام کوشان خان نہیں ہے میرا نام نظام الدین ہے اور میں سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے لشکر کا ایک سالار ہوں مرخین لکھتے ہیں کہ نظام الدین سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا وہ آلہ پائے کا انتہائی مخلص اور جانسار سالار تھا جس کی کارگزاری اور جس کی جرت مندی اور دلیری سے متاثر ہو کر علاؤدین خوارزم شاہ نے اسے فقر الملک کا خطاب دیا تھا اس کے ساتھ دو اور بھی سالار تھے جنہیں علاؤدین خوارزم شاہ نے نوازا ایک آرز زوزی جسے سلطان نے زیاء الملک کا خطاب دیا اور تیسرا عمر کافی جسے مجیر الملک کا خطاب دیا گیا تھا کچھ دیر رکھ کر کوشان خان جس کا اصل نام نظام الدین تھا بولا اور کہنے لگا سلطان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ بغداد کا ایک وفت چنگیز خان کی طرف گیا ہے تاکہ چنگیز خان کو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے خصوصیت کے ساتھ خلیفہ بغداد یہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان سلطان علاق دین پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے اس لیے کہ خلیفہ بغداد کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ علاق دین خوارزم شاہ کی طاقت اور قوت میں بے فنہ اضافہ ہو چکا ہے لہٰذا خلیفہ بغداد کے نسبت لوگ علاق دین خوارزم شاہ کی زیادہ عزت اور عطاعت کرتے ہیں اس بنا پر اس نے تم لوگوں کو چنگیز خان کے پاس بھیجا اور جو پیغام چنگیز خان کے نام تم لے کر گئے تھے وہ پیغام تمہارے ساتھی جس کے سر پر بال نہیں ہے اس کے سر پر لکھا گیا تھا اور بال جب بڑے ہو گئے تب اسے روانہ کیا گیا کیا تم اس بات کو مانتے ہو ذرا رکنے کے بعد کوشان خان یعنی نظام الدین پھر بولا اور کہنے لگا رہی بات بدر الدین تمہاری تم کبھی تبرستان کے حاکم تھے لیکن چونکہ تمہاری حاکمیت جاتی رہی کچھ جرائم کی وجہ سے تمہارے باپ اور چچا کو سلطان نے مات کے گھاٹ اتار دیا اور تم اپنی اس ذاتی غرض کو سامنے رکھتے ہوئے چنگیز خان کے پاس گئے اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان علاودین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے تم سب ذرا اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھو کیا تم جیسے غداروں کو مسلمانوں کی سرزمین میں داخل ہونا شاہیے اور کیا تم لوگوں مسلمانوں کے اندر زندہ رہنے کا حق ہے اس کے ساتھ ہی بغداد کے وفت اور بدر الدین کی توقعات کے خلاف نظام الدین ایک دم حرکت میں آیا اس نے تلوار لہرہ کر گرائی اور بدر الدین کی گردن کار دی جتنی دیر تک بغداد کا وفت سنبھل تھا اپنا دفاع کرتا اس وقت تک نظام الدین نے دو کو موت کے گھاٹ اتار دیا باقی نے بھاگنے کی کوشش کی تو نظام الدین نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے بھی اس نے سر قلم کر دیے جو سامان اس کے پاس تھا اسے نظام الدین نے نہیں چھڑا تاہم ان کے پاس جو نقدی تھی اس پر اس نے قبضہ کیا ان کے سارے گھوڑوں کی باگیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ باندھی پھر ان گھوڑوں کو ہانکتا ہوا وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس شہرہ پر سفر کر رہا تھا جو تھانشیان کے دروں سے نکل کر آگے پڑتی ہوئی ترمز اور وہاں سے دریائے آموں کے کنارے کنارے خوارزم کی طرف چلی گئی تھی سلطان علاودین خوارزم شاہ کو نظام الدین کے خوارزم شہر میں داخل ہونے کی پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی امارہ کا اجلاس طلب کر لیا اور ساتھ ہی نظام الدین کے لیے یہ بھی بیغام دیا کہ وہ سیدھا قصر میں آ کر سلطان سے ملے چنانچہ نظام الدین جو نیشاپور کا رہنے والا تھا سیدھا قصر کی طرف گیا قصر کے صدر دروازے کے پاس کچھ لشکری اس کی طرف لپکے اس کا گھوڑا اس سے لے لیا پھر نظام الدین قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا کمرے میں اس وقت سلطان علاودین اس کے امارہ اور سالار بیٹھے ہوئے تھے سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے مسافہ کیا اس کے بعد نظام الدین بڑے سالاروں میں سے زیاء الملک آرز زونی مجیر الملک عمر کافی اور دوسرے سالاروں میں سے کوخ خان خمید بور سونج خان کشلی خان الباز خان بالا خان الب خان ابو محمد ابو سبستان تگین بیگ باغ خان شیخ خان اور انمول کشتگین سے مسافہ کرتے ہوئے ملا پھر سلطان کے قریب وہ آرز زونی اور عمر کافی کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر سلطان کے پوچھنے پر نظام الدین نے چنگیز خان کے علاقہ میں جا کر جو کچھ اسے پیش آیا تھا تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا ساتھ ہی بغداد کے وفت اور بدر الدین کو جو اس نے راستے میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کی بھی تفصیل تہتی ساری تفصیل جاننے کے بعد سلطان علاودین خوارزم شاہ ہی نہیں سارے سالار کچھ دیر تک چپ بیٹھے رہے پھر دکھ بھرے انداز میں سلطان علاودین خوارزم شاہ بولا اور کہنے لگا بدر الدین کے علاوہ بغداد کے خلیفہ نے چنگیز خان کے پاس وفت بیج کر اسے ہم پر حملہ آور ہونے کی انگیخ دیکھ کر اچھا نہیں کیا یہ مسلم اممہ کی پیٹھ میں خنجر گھومپنے کے مدرادے فرد خلیفہ بغداد اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم اممہ میں ہر دل عزیز شخصیت بن کر ابرے گا تو یہ اس کا وہم اس کا دھوکہ اور فریب ہے اس کے پاس نہ تو قوت ہے نہ طاقت لوگ ان لوگوں کا احترام بنو حاشم کے افراد سمجھ کر کرتے ہیں برنا ان میں کوئی خاصیت نہیں ہم لوگ مسلمان کے حیثیت سے ان کے بدرجہہ بہتر ہیں بغداد کبھی وہ شہر تھا جو صاحب سیف لوگوں کی آماج گاہ تھی لیکن اب وہاں کے حکمران گانا سننے اور سمجھنے کا ہنر جان گئے ہیں دولت پیدا کرنے کے ذرائع ڈھونڈے جا رہے ہیں غلامی کا رواج ہے بعض علاقوں میں سازش کا دور دور آئے حکومت زبردستی کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے عورتیں خاجہ سراؤں کی خدمت میں ہیں اور ضمیر اللہ کے سپرد بغداد کی یہ حالت ہے کہ مختلف فرقے قرآن مقدس کی مختلف تفسیریں اور توجیحیں پیش کرتے ہیں ان بنو حاشم سے بنو امیہ اچھے تھے جو اسلامی آساکر کی لہر کو ہسپانیاں تک لے گئے بنو حاشم نے عربوں اور ایرانیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی عجمیوں کو عربوں پر جب انہوں نے فوقیت دی تو عرب ان کے لشکر سے نکل کر پیچھے ہٹتے گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان بغداد والوں کے ہاتھوں سے یروشلم نکل گیا یہ ہم لوگ تھے جنہوں نے سلیبی جنگوں میں توفان بن کر اُبھرنے کا فن سیکھا یروشلم دشمن سے چھینہ سلیبی جنگ جوہوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا اور انہیں عرض مقدس کے ساحلوں سے دور ہٹا دیا یہ ہم ترک ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے یونانی قیسریت سے ایشیا کوچک کا بڑا حصہ چھینہ تھا بغداد کے خلیفہ بس ابھی تک حارون رشید کے زمانے کی شان و شوکت کا چراغ جلائے بیٹھے فنون لطیفہ اور شاعری کا دور دا ہے قصر میں کام کرنے والے حاضر جوابی سے اپنی قسمتیں بدل لیتے ہیں ان کے ہاتھ تیغزنی سے آری ہو چکے ہیں ان کی تفریقیں بہت سے سامان ہیں کشیر و نغمہ، موسیقی، بہتی ہوئی لذیذ شراب چوسر، شترنج، چوگان اور دربار میں لا جواب زیافتیں اڑانے کے ماہر ہو چکے ہیں بہرحال حنیفہ بغداد اگر منگولوں کو دعوت دے کر ہمارے ساتھ لڑانا ہی چاہتا ہے تو یوں ہی سہی لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ گڑا کود رہا ہے اور وہ گڑا اس کے لیے نقصان دے ثابت نہیں ہوگا تو یہ اس کے ذہن کا فریب اور اس کے شعور کا دھوکہ ہے یہاں تک کہنے کے بعد علاودین خبرزمشار رکھا پھر اپنے سالاروں اور عمرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو ساتھ ہی اپنی عسکری تیاروں کو بھی اپنے عروج پر پہنچا دو اس کے بعد سلطان علاودین نے اپنے سالار اعلیٰ نظام الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا فخر الملک، میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے چنگیز خان کے قصر میں اس کے ایک عمدہ سالار کو تیغزنی کے مقابلے میں شکست دے کر میرے عزیز، میرے بیٹے تو نے اپنی شجاعت، اپنی طاقت اور قوت کا علم نصب کر دیا میں تیری اس شجاعت، تیری دلیری اور تیری اس انربندی کو صد بار سلام پیش کرتا ہوں بیٹے، اب توٹ، جا کر آرام کر مدین اٹھ کر قصر سے نکلا اور اس نے اپنا گھوڑا لے کر مستقر کا رخ کیا تھا کیونکہ اس کے اہل خانہ نیشہ پر میں تھے اور اس کا اپنا قیام خوارزم شاہ کے مستقر کے اندر تھا جن دنوں بہت سی قوتیں چنگیز خان کو سلطان علاودین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اقصارہ ہی تھی ان دنوں سلطان علاودین محمد خوارزم شاہ کی شہرت کا آفتاب نصب نہار پر تھا اس پناہ پر بہت سے حکمران اس کی شہرت سے نہ صرف حسد کرتے تھے بلکہ خائف تھے جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ چنگیز خان اور علاودین محمد خوارزم شاہ آپس میں ٹکرائیں اور دونوں کی طاقت اور قوت زوف کا شکار ہو جائے سلطان علاودین نے ماضی میں انگنت فتوحات حاصل کی تھی چھوٹی چھوٹی تمام ریاستیں اس کی قلم روح میں شامل ہو چکی تھی سلطنت کی حدود شمال میں چینی ترستان تک اور جنوب میں قلات تک پھیل چکی تھی اپنی حکومت کے آخری دور میں سلطان علاودین خوارزم شاہ نے ترکان خطہ کی حکومت کو بھی ختم کر دیا یہ حکومت چنگیز خان اور علاودین محمد خوارزم شاہ کی مملکتوں کے درمیان تھی اس فتح سے سلطان علاودین خوارزم شاہ کی شمالی حدود منگولوں کی جنوبی سرحد سے مل گئی تھی چنگیز خان کو خلیفہ بغداد کے علاوہ بعض ہمسایہ ریاستوں سے بھی کئی بار سلطان پر چڑھائی کی ترغیب مل چکی تھی چنگیز خان ہریس نگاہوں سے سلطان کی قلم روح کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آیا اسے خوارزم شاہ پر حملہ کرنا شاہیے یا نہیں وہ پہل کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کیونکہ اسے سلطان کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں تھا دوسرا چونکہ قربوجوار کی تمام ریاستیں خوارزم شاہی سلطنت میں متغم ہو گئی تھی اس لئے سلطان کی بہادرو کی دھاک بیٹھ چکی تھی نفسیاتی طور پر چنگیز خان اس کی حیرت انگیز فرطوحات سے مروب تھا اور کسی غیر دانشمندانہ اقدام کی جرت نہیں کر سکتا تھا مرخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان علاودین ماوران نہر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ چنگیز خان کی طرف سے اس علاقے کے کچھ مسلمان جن میں زیادہ نمائی محمود خوارزمی علی خواجہ بخاری اور کنکہ اتراری تھے کچھ تحائف لے کر سلطان علاودین کے خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے کیونکہ خوارزم شاہی سلطنت چنگیز خان کی حدود سے مل گئی تھی اس لئے بہتر تھا کہ دونوں حکومتوں میں سفارتی اور تجارتی روابط کا قیام عمل میں لائے جائے چنگیز خان نے سلطان کے نام ایک ذاتی خط میں سلطان کو اس کی غیر متوقع فتوحات پر مبارک بات پیش کی تھی اور اس کے عسکری کارناموں کی تعریف کی تھی بلکہ یہاں تک لکھ دیا تھا کہ وہ سلطان کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز جانتا ہے مرخین لکھتے ہیں کہ بظاہر تو سلطان نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا سفیروں کی عزت افضائی کی بہت سے قیمتی تحائف چنگیز خان کی خدمت میں روانہ کیے اگر دل میں اس بات کا بہت برا معنیٰ کہ منگولوں کے خان آزم نے اسے بیٹا کیوں کہا ہے اس کے بعد اس نے سفارت کے ایک رکن محمود خوارزمی کو تخلیعہ میں طلب کر کے منگولوں کے بارے میں مختلف سوال کیے مثلا چنگیز خان کے لشکریوں کی تعد کتنی ہے اس کی سلطانت کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں چنگیز خان نے اب تک کون کون سی فتوحات حاصل کی ہیں اس کے ملک کی اقتصادی حالت کیسی ہے وغیرہ وغیرہ محمود حرچند کے خوارزم کا باشندہ تھا لیکن اس نے سلطان کو ہر سوال کا جواب غلط دیا کیونکہ اسے انتاظہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا کیا مقصد ہے چنانچہ ان معلومات کی بنا پر اس نے اپنے دماغ میں مستقبل کے لیے جو خاکہ بنایا تھا اور اس میں جو جو رنگ برے تھے وہ سب غلط تھے بعد میں جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا اور فرضی تجاویز کو ٹھوس حقائق پر پرکھنے کا وقت آیا تو تمام ہوائی قلعے چشم زدن میں زمین بوس ہو گئے تھے جب یہ تینوں سفارتکار واپس چنگیز خان کے پاس پہنچے اور سلطان کا پیغام خیر سگالی چنگیز خان کے گوش گزار کیا اور تحائف پیش کیے گئے تو چنگیز خان بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے اور ایک کاروان تجارت تیار کیا جائے جو منگولوں کا مال تجارت لے کر خوارزم جائے جسے فروغ کر کے یہاں کی اشیاء ضرورت وہاں سے خرید لائے چنانچہ اسی خواہش عملی شکل دینے کے لیے چنگیز خان نے فوری ہدایت جاری کر دی مرخین لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایک کاروان جو چار سو مسلمان تاجروں پر مشتمل تھا اور وہ تاجر چنگیز خان کی مملکت میں رہتے تھے بہت سا قیمتی سامان تجارت لے کر منگولیا سے خوارزم روانہ ہوئے اور سلطان علاودین خوارزم شاہ کے شہر اترار کے مقام پر جو سلطان کی سرحدی چوکی تھی وہاں آ کر یہ کاروان ٹھہرا اس سرحدی چوکی کا بندوبست سلطان کے ایک ماموں کے سپورت تھا جس کا نام این الحق تھا جب این الحق کی نظر اس بے انتازہ مال پر پڑی تو اس کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی تجویز پیدا ہو کہ وہ اس مال کو ہتھیالے آخر بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے سلطان کو لکھا کہ منگولیا کا چار ساو افراد پر مشتمل ایک قافلہ جو خود کو تاجر خیال کرتے ہیں اترار میں اترا ہوا ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے روانہ ہو کر خوارزم جائیں اور خرید و فروخت کے بہانے اندرون ملک ادھر ادھر چکر بھی لگائیں چنانچہ یہ لوگ زیادہ تر جاسوس معلوم ہوتے ہیں جنہیں چنگیز خان نے دریافت حالات کے لیے تجروں کے بحس میں روانہ کیا ہے اور جن کا اندرون ملک جانا مسلحت ملکی کے خلاف معلوم ہوتا ہے لہٰذا میں نے ان لوگوں کو روک لیا ہے تاکہ جب تک آپ کے احکام موصول نہ ہوں یہ یہیں ٹھہرے نہیں اس لیے میں آپ کے احکامات کا منتظر ہوں مورخین مزید لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ خط سلطان کے سامنے پیش ہوا اسے فوراً ان افواہوں کا خیال آیا جو چنگیز خان کی سفارت کے آمد کے موقع پر دارالحکومت میں پھیل گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ سفارت تو محض دکھاوا ہے اصل مقصد دریافت حال ہے نیز سلطان کو چنگیز خان کا وہ فقرہ بھی یاد آ گیا جس سے سلطان بجائے مسرور ہونے کے قبیدہ خاطر ہو گیا تھا چنانچہ اواقب اور نتائج کا اندازہ کیے بغیر سلطان علاودین خوارزم شاہ نے اپنے ماموں این الحق کو لکھ بھیجا کہ اپنی سوابدید کے مطابق جو مناسب ہو اس پر عمل کرو این الحق نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق حکم دیا کہ قافلے کے تمام مفراد قتل کر دیا جائیں اور ان کا معلومتہ بحق سرکار ضبط کر لیا جائیں چشم زدن میں تمام تاجر موت کے ہاتھ اتار دیا گئے صرف ایک آدمی جو اتفاق سے اس وقت موجود نہ تھا قتل ہونے سے بچ گیا وہ گرتا پڑتا چنگیز خان کی خدمت میں پہنچا اور اسے تمام حالات سے آگہ کر دیا ہر چند کے چنگیز خان حاکم اترار کی اس وحشیانہ حرکت سے تلمیلہ اٹھا تھا اور ہر طرف سے انتقام انتقام کا مطالبہ ہونے لگا تھا لیکن چنگیز خان نے کوئی انتہائی اقدام کرنے سے پہلے مناسب خیال کیا کہ سلطان سے ایک احتجاج کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے کیونکہ حاکم اترار نے مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف فرضی کرتے ہوئے چار سو بے گناہ منگولیہ کے باشندوں کو قتل کر کے ان کا سامان تجارت ثبت کر لیا ہے اس لیے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کے لیے مناسب سزا تجویز کی جائے نیز، ثبت، شدہ، سامان بھی واپس کر دیا جائے تاکہ ہم اسے مقدولین کے جائز ورسہ کے حوالے کرنے جب چنگیز خان کا قاسد یہ پیغام لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تو پیغام سنتے ہی سلطان علاودین خوارزم شاہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ چونکہ قاسد کا پیغام حد درجہ گستاخانہ اور ناقابل اعمال ہے اس لیے اسے قتل کر دیا جائے مررخین مزید لکھتے ہیں کہ اگر این الحق کے سوا کسی اور شخص سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہوتی اور چنگیز خان حوالگی کا مطالبہ کرتا تو ممکن ہے سلطان اس جرم کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے مجرم کو چنگیز خان کے حوالے کر دیتا مگر ہاتھ میں اطرار سلطان علاودین کا سگا مامو تھا اور پھر جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کا سلطانی دربار اور رشکر میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ اگر سلطان کچھ کرنا بھی چاہتا تو کچھ کرنا سکتا چنانچہ سلطان کی اس آقابت نہ اندیش حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور چنگیز خان نے پکہ ارادہ کر لیا کہ وہ خوارزم شاہ کو ایسا مزا چکھائے گا جسے وہ ساری عمر یاد رکھے چنانچہ اس نے اپنے لشکریوں کو تیاری کا حکم دے دیا سلطان خوارزم شاہ کی ذاتی کمان میں اس وقت تقریباً چار لاکھ لشکریوں کا ایک جمع غفیر تھا اسے یقین تھا کہ چنگیز خان ضرور حملہ آور ہوگا چنانچہ اس نے حکم دیا کہ تمام قلمروں میں ریایہ سے ایک سال کے محضولات جنگی ضرورت کے لیے پیشگی وصول کر لیا جائیں نیزدمن کے مقابلے کے لیے مزید لشکری بھرتی کیا جائیں ابھی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا ہی تھا کہ خدا جانے سلطان کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا دراصل سلطان علاودین خوارزم شاہ کے اردگرد نجومی جمع تھے ان میں بغداد کے جاسوس بھی شامل تھے وہ سلطان کو یہی کہتے رہتے تھے کہ سلطان کے لیے لڑائی کا یہ وقت مناسب نہیں اس لیے کہ سلطان کے ستارے اس وقت نحس سے دور گزر رہے ہیں بہرحال سلطان علاودین نے اپنے چار لاکھ کے لشکر میں سے دو لاکھ کو اپنی کمانداری میں رکھنے ساٹھ ہزار لشکری حاکم اطرار کی مدد کے لیے تیس ہزار بغارہ اور ایک لاکھ دس ہزار سمرقند کے دفاع کے لیے بھیجنے کا ارادہ کر لیا جس وقت سلطان لشکریوں کی اس تقسیم کو عملی جامع پہنانے کے در پہ تھا سلطان علاودین خوارزم شاہ کے تین بڑے سالار فخر الملک نظام الدین زیاء الملک آرز زونی مجیر الملک اور عمر کافی سلطان کے خدمت میں حاضر ہوئے سلطان اس وقت خوارزم شاہ کے مستقر میں موجود تھا چنانچہ سلطان کے پاس پہنچ زیاء الملک اور مجیر الملک کے کہنے پر فخر الملک نظام الدین نے گفتگو کا آقاز کیا نظام الدین سلطان علاودین خوارزم شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف نہ بھیجوائیں پورے کا پورا لشکر اپنے پاس رکھیں اور باقی شہروں کے اندر جو پہلے سے حفاظتی لشکر پڑے ہوئے انہیں وہیں رہنے دیں وہ اپنے اپنے شہر کی حفاظت خوب کریں گے اور جب چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ ہماری حدود کی طرف آتا ہے تو جو لشکر اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے اسے آپ چار حصوں میں تقسیم کر دیجئے گا ایک حصہ اپنے پاس رکھیں دوسرا مجھے دیں تیسرا آریز زونی کو چوتھا عمر کافی کو آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں رہیں میں آریز زونی اور عمر کافی چنگیز خان سے ٹکرائیں گے اور ہم آپ کو اس بات کی زمانہ دیتے ہیں کہ اسے ہم اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور اسے ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ اپنے علاقوں تک جانے کے لیے راستے میں دم لینے کے قابل نہیں رہے گا اور اگر آپ نے اپنے لشکر کو تخصیم کر کے مختلف شہروں کے طرف بھیجوا دیا تو آپ کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے گی مرک بیکار رہے گا اس طرح چنگیز خان ہر شہر پر حملہ کر کے آپ کی بٹی ہوئی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر پر قبضہ کرتا رہے گا اور جستو خیز کرتے ہوئے آخر وہ ہماری مملکت کے اندر خون کی وہ ہولی کھیلے گا جو ہم روکنا بھی چاہیں تو نہیں روپائیں گے نظام الدین جب خاموش ہوا تب لمحہ بھر کے لیے سلطان علاودین نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اس کے بعد سلطان علاودین کو آریزونی اور عمر کافی نے بھی کافی سمجھایا لیکن سلطان نے ان تینوں کی بات نہ مانی اور لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی اس فیصلے کو آخری شکل دیتے ہوئے سلطان علاودین خوارزم شاہ نے چار لاکھ میں سے دو لاکھ کا لشکر اپنی کمانداری میں رکھا ساٹھ ہزار لشکر حاکم اترار اپنے مامو این الحق کے طرف روانہ کر دیا تیس ہزار بخارہ اور ایک لاکھ دس ہزار سمرقند کے دفاع کے لیے روانہ کر دیا مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان علاودین خوارزم شاہ کے بڑے بیٹے جلال الدین نے بھی سلطان کو پیغام بجھوایا کہ لشکر کو تقسیم نہ کیا جائے سلطان پورے کا پورا لشکر اپنے پاس رکھے لیکن سلطان نے اپنے بڑے بیٹے کی بات نہیں مانی تھی سلطان نے دوسری ہماقت یہ کی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنی مملکت کو تقسیم کر دیا تھا سلطان کے پانچ بیٹے تھے سب سے بڑا جلال الدین اس کے بعد ازلاق سلطان پھر آق سلطان پھر غیاس الدین اور پانچمیں بیٹے کا نام رکن الدین تھا جلال الدین سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قابل اور لقفرزند تھا سلطان بھی اس کی قابلیت اور لیاقت کا صدق دل سے موترف تھا ہر چند کے جلال الدین ہر لحاظ سے سلطان کی جانشینی کا حق دار تھا لیکن چونکہ بعض اراقین سلطنت نہیں چاہتے تھے کہ جلال الدین جیسا مستعید اور سخت گیر آدمی ولی اہد بن کر انہیں منمانی کرنے سے روک تھے اس لیے وہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کے بہکابے میں آگئے اور سلطان کو مجبور کر کے سلطان کے بیٹے ازلاق سلطان کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان